موسیقی اللہ تعالیٰ ایک اور مقام میں فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر سورہ سورة الاسرہ کے اندر وَقَالُ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَبْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعَ ہم جب تک ایمان لے کے نہیں آئیں گے جب تک کہ تم ایک چشمہ ہمارے لئے جاری نہ کر دو زمین میں سے یہ کیا شرط ہے تب بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئے بڑے بڑے موجزے دکھائے گئے اس قوم کو تب بھی وہ ایمان لے کے نہیں آتے آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے کہا یا تم ایسا کرو ہمارے لئے باغات لے کے آؤ انگوروں کے خجوروں کے اور نہرے لے کے آؤ ریورز لے کے آؤ ہمارے ساتھ کسرت کے ساتھ پانی جیسا یا پھر ایسا کر کے دکھاؤ ہمیں کچھ یا پھر ایسا کرو کہ آسمان بھی ٹکرے کر کے دکھا دو اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ایسا کرو اللہ اور فرشتوں کو بولو ہمارے سامنے سیس ٹو فیس آجائے اور اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایسا کرو ہمارے لئے سونے کا گھر بنا کے دکھو اور ایسا کرو ہمارے لئے ایک ایسی کتاب نازل کرو جو ہر کسی کے لئے خاص اس کے لئے کتاب اتھو تاکہ ہم اسے قرات کر سکیں پڑھ سکیں تو نبی نے یہی جواب دیا قل سبحان رب حل کنتو اللہ بشر و رسولہ کہ میرا رب پاک ہے میں تو ایک انسان ہوں ایک بشر ہوں اس کا پیغام لے کے آیا ہوں تمہارے پاس یہ سب کام تو اللہ کی مدد سے ہی ہو سکتے اور اگر یہ نابیوں تم میسج اور پیغام کو سنو تم یہ شرطیں کیوں لگاتے ہو اور آج ہم بھی دین حق کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے اس کے لئے ہم نے بہت سے ریزنز بنا لیا آج کا دور مشکل ہے فیملی کی طرف سے پریشرز بہت زیادہ ہیں معاشرہ مجھے قبول نہیں کرے گا داڑی رکھنے کے اوپر یا میں ہجاب کر لوں گی تو میرے حسن کو کون اس کی تعریفات کرے گا کون میری پریس کرے گا کون مجھے اپریشیٹ کرے گا اگر میں نماز پڑھنے چلا گیا تو میری زندگی کی جو تفریحات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اگر میں نے حرام کھانا چھوڑ دیا تو میں غریب ہو جاؤں گا اگر میں چکر بازیہ نہیں سیکھوں گا تو میں ترقی کی سیڑی پر کیسے چڑھوں گا دین حق پر چلنے نہ چلنے کے لئے ان کے پاس یہ ہیلے بہانے تھے آج مسلمانوں کو بھی دیکھیں اللہ کہتے ہیں فَتُقْمِنُنَا بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَقْفُرُنَا بِبَعْدِ کہ تم بعض ایمان لے کے آتے ہو بعض کتاب کے حصے کے اوپر اور بعض کے ساتھ گفر کرتے ہو یہودی یہی کرتے تھے کہتے تھے ہم کچھ حصہ لے لیں گے اللہ کی نازل کردہ کتاب میں سے کچھ کو چھوڑ دیں گے آج ہم نے بھی یہی کر لیا ایک اور بہانہ حق کو قبول نہیں کر لیں ان بیماریوں کے ساتھ ہی وہ مغزوب الہم بنے جن پہ اللہ کا غزب ہو اور آج مسلمانوں کی جو اجتماعی حالت میں یہ اللہ کا رحم نہیں ہے ہم اللہ کے رحم سے دور ہو چکے کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا اللہ فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں اے مسلمانوں تم ابھی بھی خواہش رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے کے آجیں گے جبکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے کلام کو سنتا اور پھر جو انہیں سمجھ میں آتی تھی اس کے مطابق اس میں تبدیلیاں کرتے تھے وہ ہم یعلمون اور وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کرتے آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں خود کو نہیں بدلتے مگر قرآن کو بدل دیتے